کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کی بات سن کر بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور دماغ خراب ہو جاتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی بینہ وجہ کے گصہ آ رہا ہے من چڑ چڑا ہو رہا ہے تو گصے کو دور کرنے کے لیے آج میں آپ سبھی کو ایک بہتی اچھا وظیفہ اور بہتی آسان وظیفہ بتاؤں گا اس وظیفے کے پڑھنے سے گصہ بلکل ختم ہو جاتا ہے اور ہاتھ و ہاتھ ہینڈ تو ہینڈ گصہ ختم ہو جاتا ہے کیا ہے دعا کتنی بار پڑھنی ہے کتنے دنوں تک پڑھنی ہے اور کس طرح سے پڑھنی ہے ان سبھی باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے آخر تک میری ساتھ بنے رہی ہے لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے لال کلر کا بٹن دبا کر چینل کو فریمیں سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے بعد برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی ضرور دبا دینا تاکہ ایسی انولیجبل جانکاری آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں دعا کے بارے میں دعا کچھ اس طرح سے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جی ہاں دوستو اس کا نام ہے تعاوذ اعوذ باللہ پوری اسی طرح سے ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی ہے چلیے اب بات کر لیتے ہیں پڑھنی کس طرح سے ہے جب آپ کو دکھائی دے کہ مجھے گصہ بہت زیادہ آ رہا ہے اور میں اپنے گصے کو کنٹرول کرنا چاہتا ہوں بات کو بگاڑنا نہیں چاہتا ہوں تو آپ کو سامنے والے سے نظریں چورا کر سات بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے انشاءاللہ آپ کا گصہ ہاتھ و ہاتھ ہینڈ ٹو ہینڈ ختم ہو جائے گا گصے کو ختم کرنے کا یہ وظیفہ بہت زیادہ آسان اور پاورفول ہوتا ہے آج کے لیے صرف اتنہ ہی آج کی یہ جانکاری آپ سبھی کو کیسی لگئے مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتانا اور اس جانکاری کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کر دینا تاکہ ہر ایک شخص فائدہ اٹھا سکے